امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں فرنڈز آف کشمیر کی جانب سے سینئر صحافی اے ایچ خانزادہ کی اعزاز نے اشائیہ دیا گیا فرنڈز آف کشمیر کی چیئر پرسن غزالہ حبیب نے پاکستانی اہل قلم پر زور دیا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کو اجاگر کریں ڈیلس میں اے ایچ خانزادہ کی کتاب محبتوں کا سفر کی تقریب پذیرائی کے موقع پر فرنڈز آف کشمیر کی چیئر پرسن غزالہ حبیب نے صحافی اور شاعر علاؤدین حمدم خانزادہ اور دیگر مہمانوں کا خیر مقدم کیا غزالہ حبیب نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے بھارتی فورسز نے خواتین کے ساتھ بدسلوکی کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے انڈین فورسز جو ہیں وہ اتنے لو لیول پر آ چکی ہیں کہ پچھلے ایک مہینے سے پیلٹ گنوں کے بعد انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا وہ خواتین کی چھوٹیاں کٹنے کا یہ انتہائی شرم ناد بات ہے اور میرا خیال ہے کہ جس طرح وہاں کی خواتین جردمندی کا مظاہرہ کر رہی ہیں ہماری جو گھروں کی خواتین بھی ہیں انہیں بھی اس کے لیے سوچنا چاہیے بولنا چاہیے اے ایچ خانزادہ نے کہا کہ حکومتی عدم توجہی کے باعث بھارتی لابی فائدہ اٹھاتی ہے خارجہ پالیسی کی کمزوری سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے اس کے لیے کشمیری ایشو پر بلکہ پاکستان کے تمام موضوعات پر کوئی وزارت خارجہ نے خارجہ امور پر کوئی بات نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا بہت سارے لوگ کان بھرنے والے لوگ کان بھرنے والے لوگ سب کے سب ہمارے سابقے ہیں عشائیے میں مسٹر اینڈ میسیز زاہد خانزادہ صاحب صدر مسٹر اینڈ میسیز ملک عابد عابد بیک رانہ زاہد انویر مرزا اور دیگر موجود تھے